موسم کے پھل موسم کے لئے یہ بہترین غزہ ہے اور آپ کے کون سے مسائل کو یہ حل کر سکتا ہے ہم آئے ساتھ موجود ہیں The One and Only حکیم سید عبدالغفار صاحب اسلام علیکم اب انہوں نے وقت کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا ہے آدھا وقت یہ کراچی میں ہوتے ہیں پھر باقی دن کراچی سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا انتظار تھا تانکی زمج حکیم صاحب کی اپنے وقت نکالا آج کا ہمارا موضوع چکوترا یا پھر گریپ فروٹ مجھے یہ بتائیے اکثر لوگوں کو لگتا ہے گریپ فروٹ کا اگر جوس پییں گے تو وزن کم ہو جائے گا کہ یہ صحیح بات ہے یہ بات ایک تصور کے حد تک تو ٹھیک ہے لیکن عام طور پر اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے آدھے چکوترے کا جوس اگر پی لیا جائے تو وہ وزن کم کنے میں ہمارے جسم کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں اس کے اندر نیوٹرینس مختلف ہوتے ہیں اور پھر یہ بھوک کو مینج کرتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں بس یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ ایسیڈی ہو گئی ہے حالانکہ ایسیڈی کے ساتھ جو ہمارے جسم کے انزائنز بنتے ہیں اُن انزائنز کی ضرورت ہر انسان کو اپنے حضن کے نظام کے لیے بہت ضروری ہے بہت سیئی حکیم صاحب یہ بتائے گا کہ عام تاثر یہ ہے کہ یہ اتنا کھٹا ہوتا ہے اس میں جو نیوٹرینس ہوتے ہیں وہ جسم کی چربی کو کار دیتے ہیں یہ مجھے کبھی بات سمجھ نہیں آئی اگزیکلی ہوتا ہے کہ جب اگر ہم گریپ فروٹ کا جوس پیتے ہیں تو یہ ہماری باڈی پر کس طرح آثر کرتا ہے دیکھیں کھٹا ہونے کا مطلب سٹریٹ اوے یہ ہے کہ کھٹا وائٹمین سی ہے کسی نہ کسی قسم کا ایسیڈ ہے اچھا جیٹلی بھی وائٹمین سیز ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے جگر کو فائدہ پہنچاتے ہیں جگر کے اندر اسٹیمولیشن پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں لہذا جگر بہتر ہوتا ہے اور جگر کے اوپر جو فیٹ لگی بھی ہوتی ہے فیٹ ہو جاتی ہے جنہوں کا فیٹی دیور ہوتا ہے جب وہ بہتر ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی جسم جو ہے اپنے فیٹ کو پورا کرنے کے لیے جسم کے فیٹ کو کنزیوم کرتا ہے اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے تو جسم کے فیٹ کو کم کرنے میں ہمارے جسم کی ہیلپ کرتا ہے حکیم صاحب یہ اتنا رچ ہے انٹی آکسیڈنٹس ان ویٹیمن سی تو یقیناً اس کے انٹی ایجنگ فوائد بھی ہوں گے یقیناً دیکھیں انٹی ایجنگ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہیں جو آپ کی ڈھلٹی عمر کو سنبھال لے میں آپ سرز کروں انٹی ایجنگ دنیا کی بہترین چیز جو ہے وہ ہے آپ کا معمول آپ کا کھانا فوڈ سٹانڈر فوڈ یہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر کسی ایک چیز کو لے کر کے پھر اس کے پیچھے پڑا جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جیسے ایک بہت مشہور بات ہو گئی تھی کہ گرین ٹی پینے سے وزن کم ہوتا ہے لہذا خوابین نے پتہ نہیں کتنی گرین ٹی پینی حالانکہ اس کا اگلا جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ تین مہینے تک چھے کپ روزانہ پینگے تو آپ کا وزن دو کلو کم ہو جائے گا اگلا جملہ پڑھنے کی کسی نے کوشش نہیں کی بس وہ سارے سارے لگے رہے ہیں گرین ٹی پینو وزن کم ہو جائے گا تو بلکل اسی طرح آپ پوری بات پر عمل کیجئے آدھی بات پر عمل کرنا مناسب نہیں بلکل صحیح حکیم صاحب ایک سوال آیا ہے آپ کے لیے انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ نہار مو اگر آپ ایک مہینے تک گریپ فروٹ کا جوس پیتے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ نہیں کرتے یعنی صرف اور صرف ناشتہ اس کا ایک کپ جوس ہے تو آپ کا وزن بڑی تیزی سے گرتا ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے ٹھیک ہے میں پھر وہی از کروں کہ وزن کم کرنے کے جتنے خواہش مانے میرا ایک جملہ صرف یاد رکھیں میٹابالک ریٹ کا بڑھنا وزن کم کرے گا میٹابالک ریٹ کا خراب ہونا وزن بڑھائے گا صرف یہ ایک جملہ یاد رکھیں پوری دنیا کے تمام جتنے بھی یہ ڈائٹ بینگ اور یہ اور وہ سب سے آپ کی جان شوٹ جائے گی اپنے میٹابالک ریٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے یہ سارے چوٹکے آپ ضرور کیجئے میٹابالک ریٹ کو خراب کر لیجئے وزن آپ کا کبھی بھی کم نہیں ہوگا انڈ ریزلٹ ہمیشہ خراب آئے گا اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں کہ صبح وائٹمین سی لیتے ہیں تو ایک اچھی بات ہے اس کے ساتھ آپ ایک کپ کا دوب لیتے ہیں تو پھر definitely آپ اپنی نیوٹرینٹ جو ہیں ان کو کم کر لیتے ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ آپ حضن کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے تب تک کبھی کچھ نہیں ہوگا ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ڈائیبیٹیز کے جو لوگ شکار ہیں وہ گریپ فروٹ کا اگر استعمال کرتے ہیں اس کا جوس پیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خاص فوائد ہیں اس کے دیکھیں میں ذاتی دور پر سمجھتا ہوں کہ گلائسومک انڈیکس کو اگر دیکھا جائے گریپ فروٹ کے تو گلائسومک انڈیکس میں گریپ فروٹ ہائی لیول پر آتا ہے یہ بات ہمارے ہاں عام طور پر غلط فہنی کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آگئی ہے کہ گریپ فروٹ کے استعمال سے شگر لیول کم نہیں ہوتا تین چیزیں ایسے کرتا ہوں سب سے پہلی بات ہے یہ کہ سو گرام گریپ فروٹ میں سات گرام شگر ہوتی ہے اگر آپ ایک پاؤ کا چھلا ہوا گریپ فروٹ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب دو سا پچاس گرام آپ گریپ فروٹ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ساڑھے سترہ گرام شگر موجود ہے اگر آپ دو گلاس یعنی دو گریپ فروٹ کا جوس اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گلاس گریپ فروٹ میں 35 35 گرام شگر موجود ہے گرانسومک انڈیکس بھی اس کا زیادہ ہے میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ لوگوں کے اندر یہ ذہن میں بات کیوں آتی ہے کہ ہم گریس فروٹ کا جوز پی کے شگر نیول کم کر لیں گے جیسے رانگ کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں صحیح یہ بڑی اہم آپ نے یہاں پر بڑی تفصیل نے بتایا حکیم صاحب ہے بہر گریٹفل میرے خیال میں شاید کیونکہ اس کا اتنا کھٹا اور ایک آفٹر ٹیسٹ اس کا تھوڑا بٹر ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی کرے لے کہ جوز جیسی چیز ہے اور اس سے کوئی فائدہ وہ اپنا آپ کو پہنچا رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے جب اس میں کھٹاس اتنی زیادہ ہے تو کیا اس کے ریگلر استعمال سے آپ کی انٹسٹائنز کو آپ کی آنتوں کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے دیکھیں کھٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں میں کہیں ایسٹرڈ مولیوز ہیں اب میں نیچر کی اگر بات کروں تو میرے سامنے کھٹا رکھا ہے وہ کیری ہے اور کیری ایک شاید ہی لائے اور اس کو کاٹ کر کے نمک لگا کر کھا رہا ہے ایک شاید ایسا ہے جو لیمون کاٹ رہا ہے اور نمک لگا کر اس کا رس نچوڑ رہا ہے نیچر یہ ہے کہ میرے دماغ میں جب سامنے میں دیکھوں گا تو میرے مو سے تھوک آنا شروع ہو جائے گا یہ دنیا کا بہترین انٹیسٹرڈ ہے یہ بات تیہ کر لیجئے کہ ہر کھٹے کے اگینس اگر ہمارا سلائیوہ یعنی یہ دنیا کا بہترین انٹیسٹرڈ اگر اس میں آپ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی کھٹے سے کوئی نقصان کبھی نہیں اٹھا سکتے یہ بات ہمیشہ یاد دکھیں کہ ان جوسرز کو ہلکے ہلکے ایک کے گھوٹ کر کے پیجئے سلو پیجئے اس کا نقصان زندگی میں کبھی نہیں ہوگا اور کیونکہ یہ کھٹا ویچمی سی ہے اور یہ لیور کے ایفیکٹیوٹی کو بہتر کرتا ہے ہماری ایمیلٹی کو ڈیولپ کرتا ہے ایمیلٹی کے ذہات سے لوگوں کے پاس شاید اتنی زیادہ اویرنیس پہلے نہیں تھی جتنی اب ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایمیلٹی کا بہت بڑا دخل ہے اور ایمیلٹی ڈیولپر کے طور پر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے حکیم صاحب بچوں کے لیے کیا یہ موضوع ہے کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اتنا کھٹا ہے بچے اگر کبھی مانگتے بھی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں بھئی یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو بچوں کے حوالے سے بتائیے گا اور ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں دو چیزیں آپ سکتے ہیں یہ کھٹا ہے بچوں کو دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس میں ویٹیمن سی ہوتا ہے اور لوگ جو ڈرتے ہیں دیتے ہیں گریف روڈ کے جو سنے اگر تھوڑی سی شکر ملا دی جائے تو بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا اچھا ایک کالر ہم آئے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم میں مسیس تارک بوہرین ہوں جی تارک مسیس سالک میں مسیس یہ دوپٹر ساب سے پوچھنا چاہوں گی یہ تھائرائیڈ ہے اور اس کا کوئی آپ بتا دیں کہ کیا چیز لینی چاہیے میں آپ کو ہائپو ہے یا ہائپر تھائرائیڈ ہے ہائپر ہائپر ہے یعنی زیادتی ہے آئیوڈین کی میں بہت بہت شکریہ ویسے یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں تھا لیکن حکیم صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ہم ضرور اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں بہت شکریہ جی حکیم صاحب ہائپر تھائرائیڈ اگر ہے جس میں زیادتی کی بات کی جاتی ہے آئیوڈین کی تو ان کو اپنی ڈائیٹ میں لائسٹائل میں کیا چینجز کرنے چاہیے میں اس کروں کہ ایک چیز جو تھائرائیڈ کے فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھی ہے وہ ہے شلجم ٹرنپ ہمارے ہاں بہت زیادہ سے ٹھپر کہا جاتا ہے یہ استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے اس کو بوائل کر دیجئے اس کے سلائس کر کے اپنے لنچ میں سرات کے طور پر استعمال کیجئے لیکن ایک بہت امپورٹن بات کہہ رہا ہوں کہ جو دوائیں ہائپر میں یا ہائپو میں استعمال کی جاتی ہیں ان دواؤں پر اسپیشلی لکھا ہوتا ہے پوائزن بلکل یہ زہر ہے آپ خدا کے لیے اس دواؤں کو اگر آپ استعمال کر رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کی ڈوز میں تقدیلی بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہیں آپ کو اپنے انڈکرونالیوز سے مل کر کے دواؤں کو مینج کرنا چاہیے ہر تین مہینے میں ٹیسٹ کرانے چاہیے جو لوگ اس ترطیب پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ سالی زندگی نقصان اٹھاتے ہیں بہت بہت شکریہ حکیم صاحب بڑی مفید باتیں آج ہمارے ویورز سے آپ نے شیئر کی آپ کی آنے کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف واپس آئیں گے تو جس طرح امیونٹی کا ذکر ہو رہا تھا اپنی صحب کے خیال رکھنے کی بات کی جاری تھی ایک دفعہ پھر آپ کو کووڈ کے سلسلے میں احتیاط کرنے کے لیے کہا جارہا ہے ایسا کیوں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد